اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کے سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں مٹن پلاو ایت سپیشل مٹن پلاو کی ریسپی جو کہ جو ہیں گھر کے مسائلوں سے اور بہت یونیک سی ریسپی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو سب سے پہلے ہم لینے ہیں ون کے جی کے قریب مٹن لیا ہے میں نے ٹھیک ہے اس میں میں نے جو ہے دل بھر کے اس میں میں نے سوف ڈالی ہے مطلب ایک مٹھی کی گری備ا میں نے اس میں سوف ڈالی ہے ٹھیک ہے میں نے اس میں چار عدد جو ہیں وہ لہسن کے جو میں چھل کے دھو کے ڈالدی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ چھلко ہے اس میں wash کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس میں میں نے black zera ڈالا ہے white zera ڈالا ہے اور مٹھی بھر کے جو ہے میں نے دل بھر کے میں نے اس میں ڈھنیا بھی ایڈ کر دیا ہے پرپیاز so Vaath baharachate ہوئی بڑی چینی کا چکڑا least چوب ڈان کرر雪 چار سے پانچ میں نے جو کالی مرچیں چار پانچ جو ہیں وہ لونگ ایڈ کی ہیں اس میں ٹھیک ہے اس میں چار پانچ جو ہیں میں نے ہری الائچی بھی ایڈ کی تھی یہ سارے سپائسز ایڈ کرنے کے بعد تین چمچ سے دھائی چمچ چائی تھی دھائی چمچ میں نے اس میں نمک بھی ایڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے میں اس کو ہلکی آج پر رکھ دوں گے پکنے کے لیے تقریبی ڈیڑھ گھنٹہ میں اسے پکاؤں گے تاکہ جو ہیں وہ اچھے سے یہ گل جائے یہاں پہ اب میں کرنے لگی ہوں مین چیز جو ہے وہ پلاو کا مسالہ تیار کرنے لگی ہوں اس میں میں نے ایڈ کیا ہے دل بھر کے جو ہے وہ سونف ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے میں نے اس میں بادیان کے دو پھول ایڈ کی ہیں اور اس کو جائیفل آئی تھی کہتے ہیں جائیفل کا ہاف لیا ہے میں نے ٹھیک ہے اس میں بڑی الائچی لی ہے میں نے سونف لیا ہے بلیک زیرا وائٹ زیرا اور جی یہاں پہ لونگ اور کچھ جو ہیں دو چار لونگ اور دو 4 کالی مرچیں اور ہم نے کڑی پتہ اور ایک جو ہے میں نے لیا ہے اس میں دارچینی اور کٹکڑا اور الائچی 4-5 ہری میں اس میں ایڈ کروں گی وہ میں بھول گئی تھی تو جب میں اس کو روست کری تھی تب میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے تو اب چلیں اس کو کرتے ہیں ہلکی آج پہ ہم روست روست کرنے کے بعد ہم اس کو تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو برباری پیس لیں گے مجھ سے یہ گلتی ہوتی مجھے نہیں پتا تھا کہ جائی فل کو جو ہے وہ چلکہ اتار کے یوز کیا جاتا ہے میں نے اس کے اندر چلکہ ہی ڈال دیا تھا تو وہ جو ہے نا تھوڑا سا جو آپ لوگ خیال رکھنا کہ اگر آپ لوگ ایڈ کریں تو جائی فل کا جو ہے اس کا جو ہے اوپر کا جو کور ہوتا ہے نا وہ نہیں ڈالا ہوتا اندر کی گریہ ڈالنی ہوتی ٹھیک ہے تو یہاں پہ تھنڈا ہو گیا تو میں اس کو پیس رہی ہوں اور پیسنے کے بعد جو ہے پھر ہم اپنا ہماری افنی بھی تیار ہو گئی تھی اب ہم نے کیا کے لئے دو سے تین عدد میں نے پیاز لیں درمیانے سائز کی اس میں ایک بادیان کا پھول دو تین کالی مرچے اور دو تین لونگ جو ہے وہ ڈال کے میں اس کو فرائی کر رہی ہوں اور ایک دارشینی کا میں نے ٹکڑا ایڈ کر دیا اس میں ہم نے جو ہے وہ کر لینا ہے براؤن پیاز کو اور دوسری طرف ہم نے لینا ہے دو ٹیمارٹر چار ہری مرچے اس کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے اس میں جو ہے میں نے کالا زیرا ایڈ کیا تھا ٹھیک ہے پلاؤں میں بلیک زیرا ہی ایڈ کریں تو اسے اچھا فلیور آ رہا ہوتا ہے تو اس لئے جو ہے وہ میں نے بلیک زیرا ڈالا ہے پلاؤں میں اور پلاؤں میں ہم بلیک زیرا ہی ایڈ کرتی ہیں تو یہاں پہ ہماری نویاز جو ہے وہ ہوں گئی تھی فائنلی براؤن اور پھر میں نے اس میں ٹیمارٹر کا پیسٹ ایڈ کر دیا تھا لیسن اور ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے اور جو میں نے مسالہ تیار کیا تھا پلاؤں کا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور باقی سپائسے جو ہیں وہ ایڈ کر دیں گے لائک نمک نمک ہم نے تھوڑا ہی ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے جو ہے وہ یقنی میں ڈالا ہوا اچھا خاص تھا تو اس کے حساب سے ہم مناسبہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور کالی مرچ میں نے اس میں ہاف ٹی سپون ایڈ کی ہے اور ہالدی میں نے اس میں ایڈ نہیں کی تھی ٹھیک ہے اور ہم نے کیا ایڈ کیا تھا اور دھنیا پاورڈر ایڈ کرنا چاہے تو اس میں دھنیا کی بہا رہی ہیں تو آپ اس میں اگر سکپ کرنا چاہے تو سکپ کر سکتے ہیں اب ہم مسالہ کو کر لیں گے اچھے سے فرائی اور یقنی سے میں نے نکالی تھی بوٹیاں اور ساتھ میں یہ بوٹیاں فیلیل میں نے الگ کی تھی ساتھ مسالہ بھی نکالایا تھا لیکن ہم سارے مسالہ کو یہیں چھوڑ دیں گے صرف جائے گا لیسن کیونکہ وہ بہت زیادہ پیسٹ بن چکا ہوتا تو گل چکا ہوتا تو ہم اس کو گھنائی میں ہی پیس لیتے ہیں اور ساتھ میں میں نے بوٹیاں بھی ایڈ کر دی تھی اب میں ان کو پان سے دس مل بھونوں گے اور بھوننے کے بعد میں اس میں پانی چھوڑ دوں گے اور جیسے پانی پکنا شروع ہوا تو میں نے اس میں چاول بھی ایڈ کر دیا تھا چاول میں نے ادھے گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھے ہوئے تھے تو یہاں پہ میں یقنی چھان کے ایڈ کر رہی تھی میں نے یہ مگ جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ میں نے لیا تھا ڈیٹ مگ اس کے حساب سے میں نے پونے تین مگیں اس میں ایڈ کر دیا تھے اور پھر ہم پکنے کے بعد ہم چاول ایڈ کر دیں گے اور چاول ایڈ کرنے کے بعد ہم نمک پکنا شروع ہو جائے گا تو ہم اس کا نمک ٹیسٹ کر لیں گے اگر ہمیں لگے کا مزید ضرورت ہے تو ہم مزید ایڈ کر دیں گے اگر آپ لوگ زیادہ کم کھاتے تو اس کے حساب سے آپ لوگ اپنے نمک کو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے رائتہ بنایا تھا رائتہ میں نے ریسپی پہلے بھی شیئر کی اس لئے میں نے نہیں کی اس کے لئے وہی رائتہ میں نے بنایا جو میں چاولوں کے ساتھ اکثر بناتی ہوں تو اس میں میں نے بنی کہ اب اس کو ہل کرنے لگی تھی کر دیا تھا میں نے دم کلر ڈال کے اور اب میں اس کو مک کر کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں زبردست پلاؤ کا طریقہ ہے بہت مزید کی یمی بنی تھی آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ریسپی پسند ہے تو لائک شیئر کمینٹس لازمی کیجئے گا چینل پر نہیں ہوتا سبکرائب کیجئے گا اور اپنی ایٹ کو انجوائی کیجئے گا اور اب لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ٹرائی کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی یہ بلوک کیسی بلی اب تک کے لئے اللہ حافظ جگر دیگی کے لئے اللہ حافظ جگر دیگی بھی شکریہ